اسلام علیکم سٹوڈنٹس پری نائٹ ہم نے ریلیشنشپ اور بیالوجی تو ادر سائنسز یہ ایک لاؤکر سلام نے شروع کیا تھا پی نمبر فور کے اوپر اس میں ابھی اس کے دو تین ٹاپکس رہتے ہیں اس میں بائیو میتمیٹکس بائیو جیگرافی اور بائیو اکنامکس شامل ہیں بائیو میتمیٹکس اس میں جب آپ بائیولیجکل جو انفرمیشن جو آپ کو حاصل ہوتی ہے بائیولیجکل ایکسپیرمنٹس کے ذریعے اسے جو آپ کو ڈیٹا گیتر ہوتا ہے اس میں سائنٹس کے ڈیٹا گیتر کرتے ہیں اس کے اوپر جب تک مائتمیٹکس کے لاؤز جب پرنسپل اپلائی نہیں کیے جائیں گے جب تک سیٹرٹس کے لاؤز اپلائی نہیں کیے جائیں گے تب تک وہ انفرمیشن کسی واضح طور پر کسی واضح شکل میں سامنے نہیں آتی اور اس سے کسی بات کو سبینے میں مدد نہیں ملتی تو مائتمیٹکس لی اپلیکشن لازمی ہے بائیولیجکل نالج کے اندر اور اس کو بائیومیتومیٹکس کے نام سے پکارے جاتا ہے بائیو جگرافی میں مختلف جیوگرافیکل ریجنز ہیں زمین کے اوپر جیسے زمین سہرہ ہے پہاڑ ہے دریائے اور اس کے لاؤہ وادی ہیں اس کے لاؤہ غاس کے میدان ہے جنگلات ہے ان مختلف جیوگرافیکل ریجن میں مختلف اقسام کے جاندار بستے ہیں ان کی اسی جس علاقہ جیوگرافیکل ریجن میں لیونگ آرزم موجود ہیں ان لیونگ آرزم کے کریکٹرسٹک اس جیوگرافیکل ریجن کے کریکٹرسٹک سے مشابت دکتے ہیں اسی وجہ سے سائنٹس حضرات کسی لیونگ اسپیشیس کی کریکٹرسٹک سمجھنے سے پہلے اس علاقے کے جیوگرافیکل ریجن کی کریکٹرسٹک کو سمجھنے کوشی کرتے ہیں جس میں وہ جاندار رہتا ہو اور پھر جہاں لیونگ آرزم کے کریکٹرسٹک کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس نالج جیوگرافیکل ایریا کے کریکٹرسٹک کو ڈیفائن کر کے پھر لیونگ آرزم کے کریکٹرسٹک کو ڈیفائن کرنا بیو جیوگرافیک کہلاتا ہے آگے بیو ایکنامکس بیو ایکنامکس میں آپ کو پتا ہے دو مختلف لوگ اپنی کمیشل پرپس کے لیے کاروباری مقاصر کے لیے مختلف آرزم کو پالتے ہیں جیسے بھیر بکنیاں ہیں جن کو اون گوشت کے لیے پالا جاتا ہے اور بڑے جانور ہیں جس میں جن کے کیٹل ہیں ان کو بھی ان کی بھی کیٹل فارمی کی جاتی ہے گوشت کے لیے چمڑے کے لیے دودھ کے لیے اور اس کے علاوہ مرگیاں بھی پالی جاتی ہیں انڈوں کے لیے بھی اور گوشت کے لیے بھی اس کے علاوہ بیٹا فصلیں جو گائے جاتے ہیں کسان جس میں گندم کی اور چاول کی اور تماکو وغیرہ کی یہ نگ داور فصلیں ہیں ان سے منافع حاصل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو خوراک کے حوالے سے رائز ناس بھی پالی جاتی ہیں ان سب کو اوپر کاسٹ اور پرافٹ اینڈ لاؤس مینجمنٹ کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو ان فصلوں کو گانے کے لیے ان جانور کو اوپر پالنے کے لیے ان کو کتنے خواہ جاتا ہے ان سے کتنا پرافٹ ہوا ہے اور کتنا لاؤس ہوا ہے تو اس قسم کی کلپلیشنز ہیں بیٹا بائیو اکنامکس کی کہلاتی ہیں ان تینوں ڈیفنیشنز کو بیٹا آپ نے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا ہومورک بھی کرنا ہے